لیکن بنیادی بات کے معیشت کے اوپر آج ہم بات کیوں کر رہے ہیں اس کا جو فوری طور پہ جس چیز کا سب سے زیادہ اثر ہوا معیشت کے اوپر جس کی وجہ سے اقدامات بھی لینے پڑے وہ ہمارا بینونی خسارہ ہے تو صرف ہاؤس کے لیے ان کی نالج کے لیے یا ان کو یاد دلانے کے لیے دہانی کے لیے کہ ہم کدھر سے آ رہے تھے سپیکل صاحب ہمارے جو تجارت کا خسارہ ہے جو پچھلی حکومت جب شروع ہوئی تو تقریباً وہ سترہ اٹھارہ ارب ڈالر کے قریب ہوتا تھا وہ تجارت کا خسارہ دگنا ہو کے پچھلے سال پینتیس ارب ڈالر ہو گیا تھا ہماری برامداد جو ہیں وہ پچیس ارب ڈالر سے بھی کم تھی ہماری درامداد جو ہیں وہ تقریباً ساٹھ ارب ڈالر تھی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو جاری خسارہ جو سب سے مجموعی ہوتا ہے یعنی کیا چیز ہے جی وہ اس میں ہماری برامداد جو ہیں اس کا بھی پیسہ آ گیا ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے میں انہوں نے تفصیلات بھیجی وہ بھی پیسہ اس کے اندر آ گیا بینلو قوامی سرمایہ کاری جو ہوئی پاکستان میں وہ بھی پیسہ آ گیا اور اس میں سے منحا کیا ہوا جی اس کے اندر سے جو ہمیں درامداد کے پیسے دینے تھے جو پرانا بینلو قوامی کردہ لیا وقتا اس پر سود کی ادائیگی جو تھی پیپلز پارٹی کی حکومت جب ختم ہوئی تو وہ دھائی ارب ڈالر تھا آخری سال میں وہ پچھلے سال بڑھ کے اٹھارہ ارب ڈالر یعنی آٹھ گناہ زیادہ بڑھ گیا نتیجہ آخری تین ماہ اگر میں صرف دیکھوں مئی جون جولائی تین مہینے جو ہیں عوصتا جو خسارہ تھا وہ دو ارب ڈالر تھا جو سال کا خسارہ تھا وہ مہینے میں ہو رہا تھا اور کسی ایک مہینے میں نہیں مئی میں ہوا جون میں ہوا جولائی میں ہوا تین ماہ لگا تار نتیجہ آپ بین الاقوامی کردے لیتے چلے جا رہے تھے اور اس کے باوجود آپ کے ذر مبادلہ کے زخائر تیری سے گر رہے تھے گوران کی کیفیت پیدا ہوئی گوران کی کیفیت پہلے پیدا ہو گئی تھی اور اس کے نتائج بھی نظر آنے شروع ہو گئے تھے دسمبر دو ہزار سترہ میں اس وقت تک نفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وزیر خزانہ بن چکے تھے دار صاحب نہیں تھے انہوں نے پولیسی کو بدلہ شاید ان کو نظر آ رہا تھا کہ آگے کس قسم کے مسائل آ رہے ہیں اور روپے کی قدر میں کمی آنی شروع ہوئی میں ابھی آگے اس پر بات کروں گا کہ یہ کیوں کبھی آتی ہے قدر کے اندر روپے کی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک طرف تو روپے کی قدر میں کمی کی جاری تھی جو سینٹرل بینک ہے سٹیٹ بینک پاکستان وہ اپنا پولیسی ریٹ جو ہے اس کو بڑھا رہا تھا اس خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن جو اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے یعنی جو اخراجات ہیں حکومت پاکستان کے وہ تیزی سے بڑھے تھے شاید اس لیے کہ الیکشن کا سال تھا تو ہمارے بجٹ کا خسارہ جو بجٹ کے اندر بفاق کا خسارہ جو بجٹ کے اندر صرف چار اشاریہ فیصد ایک فیصد رکھا گیا تھا وہ جب سال ختم ہوا تو وہ چھے اشاریہ چھے فیصد تھا یہ ڈائی فیصد کتنے ہوتے ہیں جی یہ ڈائی فیصد تقریباً نو سو ارب سے ایک ہزار ارب کے درمیان ہوتا ہے یعنی خسارہ جتنا بجٹ میں لکھا گیا تھا اس سے ایک ہزار ارب روپے زیادہ خسارہ ہو گیا تو یہ سب ہونے کی وجہ سے جو معیشت کے اندر ایک برانی کی احتیت پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں روپے کی قدر کے اندر بھی کمی آنی شروع ہوئی سنٹرل بینک کو سٹیٹ بینک کو مزید پالیسی رینٹ بڑھانے پڑے اور ہمیں ایک سپلیمنٹری فنانس بجٹ پیش کرنا پڑا کہ جس کے اندر ہم نے اخراجات میں کمی کا اعلان کیا اور ٹیکس کے اندر اضافے کا اعلان کیا پہلے میں روپے کی قدر کی بات کر دوں کیونکہ اس کے اوپر بہت بہت ہوتی ہے تو آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں قوم کو کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو مثال میں آپ کو دوں گا پہلی رمضان کی پہلی رمضان کو شام کو سپیکر صاحب آپ کے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی اضافتر پاکستانیوں کے گھر میں بنتی ہے افتاری کے اوپر چار تو سب پاکستانی نکلتے ہیں امرود اور کیلے خریدنے کے لیے اور ایک دم سے امرود اور کیلوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے یعنی جس چیز کی ماند بڑھ جائے اور اس کی طلب بڑھ جائے لیکن اس کی سپلائے نہ بڑھے تو پھر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے یہی صورتحال روپے کی قدر کے اندر ہوا کیونکہ ڈالر مانگری تھی معیشت دو ارب ڈالر مانا کا خسارہ ہو رہا تھا ڈالر کی کمی تھی اس لیے ڈالر کی قیمت پڑھنی شروع ہو گئی اور روپے کی قیمت گرنی شروع ہو گئی آسان الفاظ میں بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قدر میں نہ کمی ہو تو ہم نے آگے جا کر اور میں اس کی بات کروں گا کہ آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے جو خسارہ بجٹ کا چل رہا تھا اگر آپ اس کے اوپر قابو نہیں پائیں گے تو وہی ہوگا جو پچھلے سال ہوا کہ سارے بینکنگ سسٹم سے قرضے لینے کے بعد اور پاکستان میں جو نجی شعبے کی ضرورت ہے اس کے بھی حکومت اس کی جگہ پیسے لے گئی لیکن اس کے باوجود پیسے کی کمی پڑ گئی تو بارہ سو ارب روپے کے نوٹ چھاپے گئے اس کا ٹیکنیکل تینز میں مونیٹائزیشن دیفیسٹ کرتے ہیں سٹیٹ بینک سے جو بارو کرتا ہے لیکن اس کا اثر یہ جو نوٹ چھاپنے کے ہوتا ہے بارہ سو ارب پھر میں موازنہ کروں گا آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے جو ہوا تھا چھے سو ارب روپے سب سے زیادہ کسی پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا کہ نوٹ چھاپے گئے تھے پچھلے سال اس سے دو گناہ زیادہ بارہ سو ارب روپے نوٹ چھاپے گئے تو اب آپ نے اس کو بدلنا ہے اب یہ میں آسان الفاظ میں مختصر انداز میں بتا رہا تھا کہ معیشت کدھر کھڑی ہے اس کو بدلنا ہے امنہ آگے کدھر جانا ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے کہ معیشت کو سہارے کی ضرورت ہے میرے الیکشن سے پہلے آپ ٹی وی انٹرویو دے دیں اخباروں میں بیان دے دیں الیکشن کے بعد دیکھ لیں ہر جگہ ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیں سہارے کی ضرورت ہے بیل آؤٹ کے بغیر اس وقت پاکستان کی معیشت اس کرائسس سے اس بوران سے نہیں نکل سکتی سوال صرف یہ ہے کہ یہ بیل آؤٹ کدھر سے آئے گا یا یہ بیل آؤٹ آئی ایم ایف سے آئے گا یا یہ بیل آؤٹ دوست ممالک سے آئیں گے اسی لیے ہم نے جو حکمت عملی عمل درامہ شروع کیا اور وہ بھی ہم نے اعلانیاں کیا تھا ہم نے ہاؤس پہ بھی میں نے آکے کہا میں نے سینٹ میں بھی یہ بتایا تھا اور میڈیا میں بھی یہ بتایا کہ ہم بیعہ کوا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات چیز شروع کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی اپنی بات چیز شروع کریں گے میرے وزیر خزانہ بننے کے عوض لینے کے شاید آٹھ یا دس دن کے بعد میں نے فون کال کی آئی ایم ایف کو اور میں نے کہا کہ جی یہی صورتحال ہے جو میں بھی آپ کو کروں یہی میں نے ان کو کہا ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے لیکن ہو سکتا ہے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑے تو میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنا ایک سٹاف مشن یہاں پہ بھیجوائیں وہ پرنٹ اینڈ جو کام کرنا ہے جو ریسرچ جو دیٹا انیلیسس کرنا ہے وہ کام پہلے سے کر کے رکھ لیں تاکہ اگر اس کے بعد ہمیں یہ ضرورت پڑے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جانا چاہتے ہیں تو ہم یہ ٹائم بچا سکے جیسے میں نے کہا اوک لینے کے یہ کوئی آٹھ دس دن بعد کی بات ہے ان سے بات ہو گئی پہلے انہوں نے کہا تھا چار اکتوبر کو بھٹ بھیجیں گے میں نے کہا جلدی بھیجیں تو ستائیس سبتمبر کو ان کا وقت یہاں پر آ گیا ساتھ ساتھ وزیراعظم کے ساتھ بات ہوئی اور ہم نے دو سمالک کے ساتھ رابطے کرنے شروع کیے ان کے سامنے بھی صورتحال رکھی اور ان سے کہا کہ یہ ہمارا ریفاوم ایجنڈا ہے یہ بنیادی اصلاحات ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی اندر لیکن جو اس وقت فوری طور پر ضرورت ہے اس ضرورت کے لیے بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہے تاکہ کیونکہ جو اصلاحات ہوں گی اس میں وقت لگے گا بہتری آنے کے اندر اس کام کے لیے وزیرِ خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے بہت کلوز کارڈنیشن کے اندر کام کیا وزیراعظم ظاہر ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ہماری باتچیت دوست ممالک کے ساتھ بھی ہونی شروع ہوئی ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر رہے تھے دوسری طرح دوست ممالک کے ساتھ ہمارے رابطے کان گوئے بہتے آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے پھر فیصلہ کیا فارمل ایک پروگرام میں جانے کا اور وہ بھی میں بتا دوں آپ سے جیسے پہلے بھی میں میڈیا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سب ہم اپنے دوست ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بہنی بات چیت کر رہے ہیں ان کو کانفیٹنس میں لے کے ساتھ چل رہے ہیں اسی تناظر کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آئی ایم ایف کو رجوع کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بات چیت شروع کرنی چاہیے ایک فارمل پروگرام کے لیے اور ہم نے ایک فارمل خط بھی لکھ دیا میں نے ان کو کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کی ماریجن ڈریکٹر کرسٹیل لگارڈ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی اور ان کی دوسری تیم کے میمبرز کے ساتھ بھی دو الگ تو تین میٹنگ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی جو میٹنگ چل رہی تھی ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی سعودی عرب کے ساتھ ہم پہلے ٹرپ پہ گئے وہاں پر ہم نے یہ بات چیت شروع کی کہ کس شکل کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں ہیلپ ان کا وقت اس کے بعد یہاں پر آیا ہے اس کے فالو اپ کے نتیجے میں اور اب ہم دوبارہ جب وہاں پہ گئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اعلان ہوا جس کے اندر سعودی عرب نے ہمیں تین عرب ڈالر کی سٹیت بینک میں ڈپوزٹ رکھانے کی ایک سال کے لیے ایم او یو سائن ہوا اور ساتھ ہی جو ایل کی مصنوعات ہم ان سے خریدتے ہیں ان کی ایک سال کی ڈفرڈ پیمنٹ فسیلیٹی کے لیے سالانہ تین بلین ڈالر تین سال کے لیے یعنی تین بلین ڈالر پہلے سال میں تین بلین ڈالر دوسرے سال میں تین بلین ڈالر تیسرے سال میں ٹوٹل نو بلین ڈالر کی پرچیزز ہوں گی یہ اگلے تین سال کے اندر یہ ہمارا وہاں سے ہوا میں نے اس دن جب احلان ہوا تھا اس دن بھی کہا تھا اس کے علاوہ بھی ہماری بات چیز چل رہی ہے ہماری کوشش یہ ہے کرنے کی کیا کوشش کریں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا کسی ایک طرف داروں مدار نہ ہو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کی اندر جب بیٹھیں تو سو فیصد داروں مدار آئی ایم ایف پہ نہ ہو ویسے بھی آئی ایم ایف کا پروگرام نبید کمر صاحب جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہ چکے ہیں دار صاحب یہاں پہ نہیں ہے لیکن احسن اقبال صاحب اسی حکومت کے اندر تھے یہ رہ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو مجموعی جو گیک ہوتا ہے جتنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارا آئی ایم ایف سے نہیں آتا وہ پیسہ کچھ آئی ایم ایف سے آتا ہے اور باقی آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کی بیک پہ اس کانفیڈنس کے اوپر آپ دوسری سوسل سے لیتے ہیں تو ہم نے کیونکہ ہمیں بہتر ٹرمز ان کنڈیشن ملتی ہیں دوست ممالک کے ساتھ بنیزبت کمرشل مارکٹ کے کیونکہ ہمارا پچھلے ایک دیر سال کے اندر تقریباً تمام داروں مدار جو ہے وہ کمرشل مارکٹ کے پر ہوا ہوا تھا اس لیے ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں تو ایک تھیرا ہویا ہے مارکٹ کے اندر لوگوں کو بڑی تشویش تھی لوگ پریشان ہو گئے ویسے زیادہ پریشان انہوں نہیں چاہیے مارکٹ سوپر نیچے جاتی رہتی ہیں لیکن بڑی پریشانی تھی بہت تشویش تھی وہ بھی مجھے سمجھ نہیں ہے کیوں اتنی تشویش تھی کیونکہ چار ہزار پوائنٹ سٹاک مارکٹ میں کمی ہوئی تھی اور بس چار ہزار پوائنٹ پہ ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کو پہلی دفعہ ہو گیا ہے کیونکہ چیزی کو سمجھ میں نیاری تھی کیا ہوگا کہ دو مہینے میں چار ہزار پوائنٹ مارکٹ کم ہو گئی ہے پرویز ملک صاحب بڑی گیری نظر رکھتے ہیں جی مارکٹ کے اوپر بھی انڈسٹی بھی چلاتے ہیں ان کو پتا ہے مجھ سے بہتر اداد و شمار ان کو پتا ہوں گے ایسے نقبال صاحب کو پتا ہے کہ پچھلے سال مئی دو ہزار سترہ میں پاکستان کی سٹوک ایکشینج کا انڈیکس جو ہے وہ ترہ پن ہزار پہ پہنچا ہوا تھا اور اس کے سات ماہ بعد دسمبر کے اندر وہ چھتیس ہزار پہ پہنچ گیا تھا اٹیس ہزار پہ سوری اٹیس ہزار پہ پندرہ ہزار پوائنٹ کی کمی ہوئی سات ماہ کے اندر تو یہ پاکستان کے اندر کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا نہیں لیکن وہ واقعہ سر وہ واقعہ اپریل میں ہوا تھا اور جس واقعہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اٹھائیس جولائی کو ہوا تھا ہم تو آپ کو تاریخ بتا سکتے ہیں لیکن مارکٹ اس سے دو مینے پہلے گرمی شروع ہو گئی تھی تو معیشت کمزوری واقعہ کیا ہوا تو میں آپ کو واقعہ کبھی جواہ دے تو میرے ایسے نقبال صاحب ان کے سوال کو میں بہت سیریس لیتا ہوں واقعہ پوچھ رہے ہیں واقعہ کیا ہوا تھا واقعہ یہ ہوا تھا سب کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا مارکٹس کو نظر آ رہا تھا اور وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا ایوی ایوان کی خوشخبری کے لیے میں تو یہ سوٹر مومنٹ سٹاک مارکٹس کی اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا ہوں لیکن ایوان کیونکہ لوگوں کو استراب تھا تو میں نے کہا ان کو بتا دوں کہ پچھلے دس بارہ دن کے اندر پانچ ہزار پوائنٹ مارکٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اضافہ جو ہے یہ سعودی پیکج کی اناؤنسمنٹ سے پہلے شروع ہو گیا تھا تین دن کے اندر اٹھارہ سو پوائنٹ مارکٹ بڑھی تھی سعودی پیکج کی اناؤنسمنٹ سے پہلے جو ٹریڈنگ والیومز ہیں وہ پچھلے پنگرہ مہینے میں اتنے بڑے ٹریڈنگ والیومز پچھلے دن کل چھالیس کروڑ شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی ہے والیومز بھی آگئے ہیں پرائس بھی مل رہی ہے تو شورٹ ٹرم سٹیبلائزیشن کے بارے میں تو میں نے یہ بتا دیا اب میری امید یہ ہوگی میں تھوڑا سا آگے لانگ ٹرم کی بھی بات کروں گا میری امید یہ ہوگی کہ آج جو مشورے آئیں گے بلاون بھٹو زداری آپ جو ہیں یہ بھی نیشنل ایکسپوزر رکھتے ہیں ان کی بھی نظر ہے معیشت کے اوپر اور ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی ٹھوز تجابیز آئیں گی کہ آگے کس قسم کے اقدامات کیے جائیں تاکہ میری وزیراعظم کی اور اس حکومت کی ایک بہت دلی خوائز جو ہے اور انشاءاللہ طرح اس کا ہمیں یقین بھی ہے کہ یہ ہوگا اس کو ہم پورا کر سکیں اور وہ کیا ہے کہ یہ جو آئے امید پروگرام کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ انہی سوائے امید پروگرام ہیں پر جائے وہ ڈکٹیٹرنز گزرے ہوں وہ پیپلز پارٹی کی حکومتیں گزری ہوں وہ مسلم لیگ نون گزری ہوں سب نے آئے امید پروگرام کیا الحمدللہ اس کے اندر ایک آئے امید پروگرام کی لسٹ کے اندر طریقہ انصاف بھی شامل ہو جائے گا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نئی بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ اس کو آخری آئے امید پروگرام بنانا ہے آئندہ کبھی پاکستان ہے جو نئی حکومت آئے وہ عوام کی بہتری کی طرف توجہ دینے کے بجائے ایک بوران سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو تو میں پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون سے باقی ساری پارٹی سے میری امید یہ ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی ٹھوست تجاویز دیں گے جس کو ہم اپنے پلان پر حصہ بنائیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آئے میں افتا آخری پروگرام ہو ہمارے کیال میں کیا ہے جی موٹی موٹی میں بات کرتا ہوں بہت لمبی تخصیل نہیں کیونکہ وہ وائنڈنگ اپ میں کر دوں گا اگر سارے اچھے ایڈیا میں نہیں دینے تو پھر اتنے سارے ذہین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اب آسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نقبال کو ہر دوہ بولتے ہیں میرے پاس بھی معیشت پر بڑی تجاویز موجود ہیں تو ان کی بھی ہم سنیں گے جی موٹی چیز کیا ہے جی یہ کیوں ہم جاتے ہیں یہ جو سوال میں آپ سے پوچھنے والوں نے سپیکر ساتھ یہی سوال جو ہے میں نے آئی ایم ایف کی مینیجنڈریٹر کرسیل لگارٹ سے بھی پوچھا تھا انہوں نے مجھے کہا جو میری ان سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کی جو انانسمنٹ تھی اس کو بڑے غور چپڑا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے وہاں پہ لکھا ہو ہے کہ آپ چاہتے ہیں یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو وہ کہتی ہیں کہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے آپ کیوں اور ہماری خواہش ایک ہو گئی اب اگر آئی ایم ایف مجھے کوئی طریقہ بتا سکتا ہے کہ میں اپنی ایکسپورٹ کی سنت کو پیروں پہ کھڑا کرے بغیر پاکستان کی برامداد کو بڑھائے بغیر پاکستان کے تجارت کے خسارے کو کم کیے بغیر اس کو آخری آئی ایم ایف پروگرام بنا سکتا ہوں کو ہمیں ضرور مشورہ دیجئے گا ہمارے خیال میں اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں ہیں اس لیے ہم نے کیا کرنا شروع کیا ہے پہلا فیصلہ آیا گیس کی پرائیس کا ایک سو چبون ارب روپے کا خسارہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا تھا جو پیشلی حکومت چھوڑ کی گئی تھی قیمتیں بڑھانی تھی ہم نے غریب کو بچانے کی کوشش کی اور ہم نے ایکسپورٹ کی سنت کے لیے گیس کی قیمت کو کم کر دیا بڑھانا تو دور کی بات کم کر دیا بجلی کی قیمت کی بات آئی پھر ہم نے جو ستر فیصد گریلو سارپین تھے غریب متبسط طبقہ اس پر ایک پیسے بجلی کی قیمت نہیں بڑھنے تھی ہم نے پچانوے فیصد کاروباری طبقہ جو چھوٹا طبقہ ہے دکاندار ہے باقی چھوٹا کاروبار کرتا ہے اس پر ایک پیسہ بجلی کی قیمت نہیں بڑھنے تھی ہم نے ہمارے کسان جو ہیں ہم نے کسانوں کے ٹو ویل کی قیمت جو ہے عادی کر دی بجلی کی ہم نے یہ سب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری تھی اس کے لیے بجلی کی قیمت کم کر دی ہم نے دوسرا فیصلہ تیسرا جو سپلیمنٹری بجٹ آیا اس سپلیمنٹری بجٹ کے اندر باقی امیر لوگوں سے تو ہم نے ٹیکس زیادہ وصول کیا لیکن پانچ ارب روپے کے وہ ٹیکس جو پاکستان کی ایکسپورٹ کی سنت پر لگے ہوئے تھے برامدار پر لگے ہوئے تھے وہ ہم نے کم کر دیئے مزید نشاندہ ہی کریں گے تو انشاءاللہ مزید کم کریں گے یہ کیوں کر رہے ہیں ہم اسی طریقے سے ابھی ہم چائنا جا رہے ہیں سی پیک کا ذکر کرتا ہوں ایسان اقبال صاحب نے بڑی اس کے اوپر میند کی ہے سی پیک کو ہم نے اب اگلے فیز میں لے کر جانا ہے پہلا فیز انفرسٹرکٹر کا فیز تھا اگلے مریلے میں ہم نے کہاں لے کر جانا ہے اور اس پہ ہم نے بلکل جس کو بولتے ہیں لیزر نائک فوکس ہے ہم نے سب سے بڑا اس کا حدف بنانا ہے پاکستان کے تجارت کے خسارے میں کمی اور خصوصی طور پہ جو پاکستان اور چین کا بائمی تجارت کا خسارہ ہے اس وقت پاکستان کا دنیا کا سب سے بڑا خسارہ جو ہے بامی خسارہ وہ چین کے ساتھ ہے تو ہم یہ کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں اور چین مکمل طور پر اس پہ ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی ان کے اوپر مسلط کر رہے ہیں وہ پورے طور پر ہمارے ساتھ شریک ہیں اس کام کے اندر کہ کس طریقے سے اس تجارت کے خسارے بامی تجارت کے خسارے کو کم کیا جائے اور پورا اس کا ٹریڈ فریم ورگ بنا رہے ہیں بالیٹرل جس کے اوپر کام کیا جائے گا اور اوورال پاکستان کی ایکسپورٹس چین کی مدد سے جو یہاں پہ انویسمنٹس ہونی ہے چاہے وہ انڈسٹرل زونز کے اندر انویسمنٹ ہو سنتی زونز جو نہیں بننی ہے ان کے اندر ہو یا جو اگزسٹنگ ہماری کمپنیز ہیں ہم کیسے ان کی شراکت کر سکتے ہیں چین کی کمپنیوں کے ساتھ جو دنیا کے اندر مال بیشتی ہیں دنیا کے مارکٹ لیڈرز بن گئے ہیں ہم کس طریقے سے ان پاکستانی کمپنیوں کی ایک چھوٹی لیول سطح کے اوپر ہی ایک شراکت پیدا کر سکتے ہیں چینی کمپنیوں کے ساتھ کہ پاکستان کا مال جو ہے وہ چین کی انڈ پرودٹ کے اندر ایک حصہ بن کے تمام دنیا کے اندر جائے یہ تمام کام ہم نے کرنے کسی کے ساتھ ساتھ ایکسس ٹو فائنینس کے ایشیوز ہیں ہم نے کس طریقے سے اپنے بینکنگ میں ابھی جو جس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا تھا جس کی ویسے ذرا سے دیر سے ہے وہ دو گھنٹے سے ہماری یہی میٹنگ چل رہی تھی اور انشاءاللہ تعالی اسی نومبر کے مہینے میں آپ کو فیصلے اناؤنس بھی ہم کریں گے اور ایوان کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھوست فیصلے کہ ہم بینکنگ سسٹم کے اندر کس طریقے سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو زیادہ اور وہ انڈسٹری ہیں جو روزدار نوجوانوں کے لیے پیدا کرتی ہیں اس کو پرائیورٹی دے سکیں اور ہم انسینٹز ان کے لیے کریئٹ کریں گے چاہے وہ گارمنٹ کی یا ایکسپورٹ کی ٹیکس ٹائل کی لیدر کی باقی ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہو عمومی طور پر سمال میڈیم انٹرپرائز انڈسٹری ہو وہ سنتیں جو چھوٹی سنتیں ہیں جن میں روزگار زیادہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوں زراج کے لیے کرزے ہوں وہ ہاؤزنگ کے لیے کرزے ہوں یہ تمام جو ایریا ترجیحات جو ہیں ہماری ان کے لیے ہم فنانشل ایکسس کرنے کے لیے کیا کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں فالسی میں کیا کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جس طریقے سے ہم نے آپ کو کر کے دکھایا بجلی کی قیمت میں گیس کی قیمت میں ریکلٹیوری ڈیوٹی کم کر کے ہم اپنے ریبینیو جو شورٹ ٹم ریبینیو ہیں اس میں کمی بھی پرداشت کر لیں گے لیکن ہم نے پوری قوم میں مل کر اس کو معاشی جہاد بنانا ہے ہم نے کس طریقے سے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے ہم نے کس طریقے سے سکارے کو کم کرنا ہے تاکہ یہ دنیا کے سامنے جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم سب سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو خصوصی طور پر آج جو میں جتنے بھی محضر اور عقین ہیں ان سے جو میری درخواست ہوگی جو ہمیں اپنی یہ رائے دیں گے خصوصی توجہ میں ان سے چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ ہم کس طریقے سے وہ کشکول جس کو سب توڑنا چاہتے ہیں وہ بیرونی ہماری جو اس وقت اندفار ہے جس کو سب کم کرنا چاہتے ہیں وہ کونسی ٹھوس پالسی ہوں گی کیونکہ یہ جذباتی تقریر سے تو ہونے والا نہیں ہے اگر یہ جذباتی تقریروں سے ہو سکتا تو آج سے بہت سال پہلے ہو سکتا حکومتیں آئیں حکومتیں گئیں کچھ نہیں بدلا اس لئے ہماری بھی آپ سے اتدا یہ ہے اور ان سے مدد جو ہم مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اگر تقریریں صرف کرتے رہیں اگر میں نے آپ کو بتا دیا ٹھوس اقدامات پہلے دو مہینے میں جو ہم کر چکے ہیں لیکن جب تک ہم ٹھوس اقدامات نہیں کریں گے تو ہماری یہ خواہش جو ہے یہ خواہش ہی رہ جائے گی یہ حقیقت میں نہیں بدلنے والی تو یہ بنیادی چیز ہے جی دوسرا اس کا جو پہلو معیشت کا سب سے زیادہ تو اس وقت میں ایکسپورٹ سے دوسرا جو پہلو ہے جو سب سے بڑی ہماری ترجیح ہے اور وہ جوڑی بھی ہے ایک حد تک پہلی والی ترجیح سے یعنی ایکسپورٹ بنانے کی وہ ہے نوجوانوں کے لئے روزگا اس ملک کے نوجوان اس کا بہت بڑا سرمایہ ہے جی سب سے بڑا سرمایہ ہے جو ہے وہ کسی بھی ملک کا وہ اس کی انسانی قوت ہوتی ہے افرادی قوت ہوتی ہے اور پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ اس کا بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے نوجوان چاہے وہ دنیا کی ایلیٹ انیورسٹیز میں جائیں ہارورڈ جائیں ییل جائیں کیمرج جائیں ایکسپورٹ جائیں وہاں پہ مقابلہ کرتے ہیں مجھے تو اس حول کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو بڑی بڑی انیورسٹیز میں اچھی انیورسٹیز میں جا کے پڑھائی کر چکے ہیں اور انہوں نے ایک سیل کی ہے پاکستانی جو ہے اس ان کے پور بھی مقابلہ کرتا ہے اور دنیا سے جیت کر دکھاتا ہے اور پاکستانی مزدور جو ہے پورا میڈلیسٹ مشریف اس کا کھڑا کر دیا جی سب سب میند کرنے والا کون مزدور وہاں پہ پاکستانی ہے ہر پاکستانی میں صلاحیت بھی ہے میند کرنے کے لیے ان کو مواقع دینے ہم نے ان کو مواقع دینے ان کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے جس کا پورا مربوط پلان جو ہے جس کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے ہم نے سو دن کے اندر وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ انشاءاللہ سو دن کے اندر اس کی مربوط اعلان کریں گے آپ کو میں نے بتا دیا ایکسپورٹ کی اندرسی بہت بڑی میں آپ کو صرف دو مثالیں دیتا ہوں کہ آج جو ہم نے سٹیٹ بینک کی پولیسی سٹرکچر کے اندر چینجز کی جو ہم نے بات کی ہے صرف ایس ایمی کے اندر صرف ایس ایمی کے اندر ایکسس ٹو فائننس انکریز کر کے اور دوسرے آپریٹنگ ان کو سپورٹ پروائیڈ کر کے اور جو ہم نے انسینٹر سٹرکچر ان کے لیے کھڑا کرنا ہے بیس لاکھ نوکری ہیں تو انشاءاللہ اگلے پانچ سال میں صرف ایسے ایمی سیکٹر سے آئیں گی لیکن پھر میں وہی کہوں گا ہم اکلے کل نہیں ہیں ہم پاکستان کے ماہرین کو بھی بلاتے ہیں ان سے بھی مجھورہ کرنے ہی کوش کرتے ہیں آج بھی جس میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا پاکستان کے بہترین زین جو ہیں سبجک کے اندر ہم نے ان کو بلائیا ہوا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آج بھی اس سے اچھی تجاویز ملیں گی اس کو بھی ہم شروع کریں گے آخری چیز ایک سپیکل صاحب آپ کی اجازت سے معیشت پہ تو میں نے بات کر لیا آخری چیز میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بار بار ایک بات اٹھتی ہے تو مولانا فضل الرحمن نے بھی ابھی کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے ان کو بھی دیکھا شاید ان کو بھی کس نے غلط خبر دی بھی ہو ایک تو پتہ نہیں کیوں ان کے ذہن میں آگیا ہے کہ جنرل نیازی جو تھے ان کا کوئی عمران خانس کے ساتھ کوئی رشداری تھی تو ایک میں کنفیجن دور کر دوں کہ وہ میاوالی سے ضرور تھے ان کی رشداری کوئی نہیں تھی لیکن دوسری ایک میرے والد صاحب کے بارے میں بڑی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی پتہ نہیں کس نے ان کو گمراہ کیا ہے چھم جوڑیاں کے محاس پہ ستائیونات تھے پاکستان نے طویقہ ریور کراوس کیا ہم نے چھم کے اوپر قبضہ کیا وہ چھم آج بھی پاکستان کا حصہ ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے مولانا دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ہم تو وہاں پہ لے جاؤں تو یہ مولانا کو جس میں بھی خبر دی تھی کہ ان کا کوئی بنگلہ دیش کے سرنڈر سے کوئی ان کا وہاں پہ تعلق تھا تو میں نے کہا میں مزاد کر دوں بہت بہت شکریہ